اسلام علیکم ان کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور اپنی لائف کے بیسٹ مومنٹ انجائے کرتے ہوں گے پاکستان کی کچھ ایسے چیزوں کے بارے میں کچھ ایسی سیڈیز کے بارے میں بات کریں گے جو عمومن مجھے بہت پسند آئے اور عمومن اگر آپ جاتے ہیں نا تو فینٹاسٹک سینز آپ کے ساتھ ہونے والے ہی اور بڑے مطلب یار حد لیورکی ایکسپیئرنس آپ کے ساتھ ہونے والے ہی نمبر فس پہ بات کریں گے بھائی کالام کی کالام مجھے بہت پسند آئیتا ہے کالام کی ایک بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو فیملی والا فیل آئے گا اب اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے بھائی آپ کالام کو وزٹ کر سکتے ہیں تو کالام آپ کی لئے بسٹ پوائنٹ ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی کالام میں ایک تو ہوتلز بڑے نارمل ریٹ تھے آپ کو مل جائیں گے کالام میں دو تین بار آلیڈی وزٹ کر چکا ہو تو کبس کا میرے لیے آسانی ہو گئے وہاں پہ دوسرے نمبر پہ بھائی میں نتیا گلی مری ایریا گیا تھا وہ بھی بڑے خوبصورت علاقے تھے بڑے فینٹاسٹک علاقے تھے اور بڑے خوبصورت ٹریکس وہاں پہ ہیں بھائی بڑا فیملی سپورٹ ہے وہاں پہ بھی فیملیز آتی ہے کوئی سیفٹی کا ایشون نہیں ہے سیف پلیس ہے اور مجھے کافی پسند آیا تھا اس کے علاوہ مجھے گبین جببہ بہت پسند آیا تھا جب میں دوستوں کے ساتھ گیا تھا ہم نے گاڑی کی تھی اور اتنے مزے آئے تھے نا سٹوڈنس تھے میرے ایک سلائی گاڑی تھی اور بہت مزے کیے تھے تین دن گزارے تھے معالم گبین جببہ گئے تھے معالم جببہ تو ان سب پلیسز میں ہم گئے تھے اور اتنا مزے آئے تھے نا کہ میں بتا نہیں سکتا اور بڑے بجٹ طریقے سے بھی گئے تھے پانچ زار روپے کا لگ بک ہمارا ایک ایک بندے پر خرچ آیا تھا حالانکہ گاڑی تھی خیر اس زمانے میں پیٹرول لگ بک دو سال پہلے کی بات ہے پیٹرول لپسستا تھا تو ہو سکتا تھا اس کے علاوہ مجھے عموماً ڈیزرٹ بہت پسند ہوتا ہے عموماً ڈیزرٹ کے علاقے تو مجھے کوہات والا اور اس کے علاوہ پنجاب کے جنت نے علاقوں میں جب گئے تھا تو پنجاب کے جنتے علاقوں میں گئے تھا تو اس میں یار بہت مزے آئے تھے اور عموماً وہاں پہ ڈیزرٹ علاقے تھے جن ہو گیا کوہات کے علاقے ہو گئے تو بہت بہت اچھے تھے اور بہت بڑے نائس سین وہاں پہ تھے بڑے نائس سین اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں عموماً سواد کے جتنے بھی عموماً علاقے ہیں تو مجھے سب پسند آئے تھے بنیر ایک اچھا علاقہ ہے کہ بھائی ایسا علاقہ ہے نا کہ آپ کو مہمان نوازی کا حد لیول ایکسپیرینس ہو جائے تھا تو ایک کچھ کنٹریز مطلب کچھ ایسے علاقے تھے آہ موانس آہ سواد کے علاقے ہو گئے کہ بھی جببہ مالم جببہ ہو گیا کوہاٹ کے علاقے ہو گئے پشاور میں بہت مزے آئے تھے اور ایک میرا پلین ہے چترال کا کیا اور وہاں پہ حد لیول ایکسپیرینس ہو گیا اور چترال آپ مس نہ کرے کم از کم یار یہ ایک ایسی کلیسز ہے نا کیا جو میں نے بتائے نا جلدی جلدی میں سچ میں یہ نوٹ کر لے اور ان کو بھائی مس نہ کرے اپنی زندگی کے بیس مومنٹ کے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے